اتر پردیش کے امیٹھی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ایک جلوس میں ہندوستان میں رہنا ہے تو یا حسین کہنا ہے کا نعرہ لگایا گیا ویڈیو میں ساپ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے کچھ یوبہ اس طرح کا نعرہ لگا رہے ہیں ایسے نعروں سے سماج میں جہر پھیلتا ہے اور ساماجک سوہارد ختم ہوتا ہے حالانکہ پولیس پرشاسن نے یوبہوں کو چندھت کر کے آگے کی کروائی کر رہی ہے تھانہ مسافر خانہ شیطر کا ایک ویڈیو سوسل میڈیا کے مادہم سے سنگیان میں آیا ہے ویڈیو میں دکھ رہے لوگوں کو ہراست میں لے کر ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے ساتھ ہی ان کے اوپر سوسنگر دھاراؤں میں ابھیو پنجی کرت کر لیا گیا ہے ویڈیو کی بھی جانچ کرائی جا رہی ہے جو بھی آوستگ ویڈھانی کروائی ہے وہ کی جائیں وہیں سنت سماج اس طرح کے نعروں کو دیش کے لیے خطرناک بتا رہے ہیں اور پرشاسن سے مانگ کر رہے ہیں کہ جو بھی ویکتی اس طرح کا سامپردائک نعرہ لگائے اس کے خلاب جل سے جل کارجوائی ہو ابیٹھی جنپت کے مشابر خانہ تحصیل میں آج الپسنگ یق سمودائے کے دورہ جلوش دکھا لگا ہے جلوش میں کتوالی کے سامنے مکھ مالک پر نعرے لگائے گئے ہندوستان میں رہنا ہے یا حشین کہنا پڑے گا یہ دھنکی دار نعرے لگائے جاتے رہے ایسی ستھی میں پورے سواج میں بڑا بہوتپن ہو رہا ہے سواج کنوں بار بار خون کر یہ بجیس گھٹنا کی جانکالی دے رہے ہیں میں ماننی مکماندری جی سے اور جلا پرسالسن سے تتکال کاروائی کی بام کرتا ہوں اس طریقے سے آتنگ بادی سوچ کے لوگوں کا سنگٹھن ہندوستان کے لوگوں پر اپنی چھاپ ڈالتا جا رہا ہے ان کی جڑے پاکستان تک ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ہندوستان میں رہ کر کے اس طریقے کی شامپردائی دھنگے کی شروعات کرانا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے ان کے ساتھ کوئی بڑی ساجس کرنے والے لوگوں کا ہاتھ ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ راجنیتک نیتاؤں کا سلکشن بھی نیپ راپتہ ہیں کہ آپ اس طریقے سے بیپاداسپت بیان دیجئے ڈاریوازی کیجئے جس سے ہندو مسلمان کے بیٹ ڈکڑاو پیدا ہو راشت بھکتوں کو تکلیف ہوگی تو رام بھکتوں کو تکلیف ہوگی اور جب تکلیف ہوگی مرات تو سماج کے لوگ اس پر اپنی ٹپڑیا بھی کریں گے اور اس سے نیتاؤں کی روٹی سے کی جائے گی نیتاؤں کو اپنی اپنے اوٹ اپنے سپورٹ کے لیے ہمیں لگتا ہے سندوستان کے کو لوگ دنگے کی آدھ میں جھوکنا چاہتے ہیں چلیف جو لوگ ہی ایسی اصب بیدھانی کی روپ سے ادھندتا کر رہے ہیں ان کے خلاف تتکال مقدمہ لکھ کر کے ان کو جیل بھی جا جائے یا میں سنسمایل کی اور سے مان کرتا ہوں اور یا ایسا نہیں ہوتا ہے تو آنے والے سمیہ میں نصیت روپ سے شانپردائک دنگا پھیلے گا اس کا جمع دار یہاں وہی دوشی سماج ہوگا جس نے اس طریقے کی نارین لگائی ہے اس لئے ان پر کاریوائی ہونا نتانت آوستک ہے میں پونا کہوں گا باننی اتر پردیس کے بکھی منتری جیسے جیلہ پرسالسن سے کہ آپ تتکال کاریوائی کریں ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کے الائیوں ہوگی آپ کے آئیوے کی لوگ ہوں گے کتوالے کے سامنے کی کٹنا ہے اس لئے میں اس کی نندہ بھی کرتا ہوں اور کاریوائی کی مان کرتا ہوں اس چینل کو دیکھنے کے لیے آپ اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں